اور اگر آپ بھی لفٹ مانگتے ہیں تو ذرا سا دھان کہیں لفٹ لینا آپ کی جان کا دشمن نہ بن جائے کہیں کوئی سرفرا آپ کو نہ مل جائے تو ٹکڑوں والی لاش کی مسٹری کا وہ خلاصہ جو آپ کے بھی ہوش اڑا دے گا جس شخص نے لفٹ مانگی تھی اس کا قتل ہوا ہتیارے نے لاش کے سر کو دھرس سے الگ کر دیا اور وہ سرفرا قاتل دو ٹکڑوں والی لاش کو کئی گھنٹوں تک پیک اپ گاڑی میں لے کر گھونگتا رہا آنکھے لفٹ والی یہ خونی کہانی کیا ہے دیکھیں مرتق جو ہے اسے لفٹ مانگا تھا رائے گھر سے سارنگھر چھیتر میں آنے کے لیے لفٹ مانگنے والے سافدھان کہیں سفر میں نہ مل جائے سرفرا دو ٹکڑوں میں ملی لاش کھل گیا راز اس نے مانگی تھی لفٹ ہیوان نے کیے دو ٹکڑے سائیکو کلر کا سنسنی کھیس کھلا سا یہ وہ واردات ہے جسے اب تک کوئی نہیں بھولا ہوگا جس پیک اپ گاڑی میں ایک لاش قریب سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے آتی ہے جس لاش کے پیک اپ گاڑی میں دو ٹکڑے ملتے ہیں سر الگ اور دھڑ الگ دو ٹکڑوں والی اس لاش کا آج راز کھولیں گے یہ راز خود اس سائیکو کلر نے ہی کھولا ہے رائیگر ٹو سارنگڑ بلائیگر لاش سفر کر رہی تھی اور ہتیارہ اوما شنکر ساہو جو پیک اپ گاڑی چلا رہا تھا وہ قتل کے بعد لاش کو رائیگر سے سارنگڑ گگوری گاؤں لے گیا جہاں اس نے دھاردار ہتیار سے لاش کے دو ٹکڑے کیے سر الگ اور دھڑ الگ اور اس وردات کی خبر جب لوگوں کو لگی تو سب دہشت میں تھے پولس کرائیم سین پر پہنچی لیکن دو ٹکڑوں والی لاش کے پیچھے کی وجہ کا کھلاسہ نہیں ہوا تھا ہماری پرارمبھیک بیویشنہ میں یہ بات پتا چلی ہے کہ یہ جوٹ مل جیلہ رائیگر میں اس کا اپرادھیک ریکارڈ رہا ہے اور یہ وہاں کا گنڈا بدماز ہے تو اس کو ہم لوگوں نے بیویشنہ میں سلگ نے کیا ہے ساتھ میں اس کے جتنے اپوننٹ تھے اس کے سممند میں بھی ہم لوگ پتا ساجی کر رہے ہیں کہ سبھی کس عوستیتی میں ہے سبھی کا لوکیشن کیا ہے اور ملتا ہم لوگ اس بات پر فوکسٹ ہیں کہ مرتک کی پہچان ہو سکے آخر مرنے والا کون تھا اور ہتیارہ یہ سائیکو کلر اومہ شنکر ساہو جس نے ہتیا کی اس قتل کے پیچھے آخر وجہ کیا تھی اس کی مرتک سے کیا رنجش تھی جس کا بدلہ اتنا دل دہلانے والا تھا تو سنیے یہ کھلاسہ اور ہوشیار ہو جائیے اگر آپ سفر کر رہے ہیں کسی سے لفٹ لے رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا کوئی سرپرا آپ کو مل جائے دراصل جس شخص کی ہتیا ہوئی ہے اس نے آروپی اومہ شنکر ساہو سے پک اپ میں لفٹ لی تھی رائیگر سے سارنگر جانے کے لیے اومہ شنکر نے اسے لفٹ دی لیکن پک اپ گاڑی میں رکھے لوہے کے روڈ سے اس پر حملہ کر کے اس کی جان لے لی وجہ سنیں گے کیوں لفٹ لینے پر اتنی دردناک موت ملی کرائے پر کچ کچ اس نے کھیلا کھونی کھیل آروپی اومہ شنکر ساہو سرفرا ہے آدتاً بدماش ہے جس نے لفٹ تو دی لیکن اس نے لفٹ کا کرایا مانگا مرتک نے یہ کہا تھا کہ میں نے تم سے لفٹ لی ہے تو روپے کیوں دوں گا بس اتنا سننا تھا اور پھر آگ ببولا ہوا اومہ شنکر نے کرایا نہیں دینے پر جسے لفٹ دی تھی اسے موت کے گھاٹ اسے لفٹ مانگا تھا سارنگڑ چھتر میں آنے کے لیے اور لفٹ کے درمیان جو پیسے کو لے کر بیواد ہوا تھا اس پر سے روٹ کے دوارہ اس کو مار کر ہتیا کو انجام دیا تھا اور اس کا باڈی کو گگوری گرام میں ہی کاٹنے کی یوجنا اس نے بنوائی تھی چار دن سے پریسر میں بی جے پی کی سمیقشہ بیٹھک ہو رے رائی پور زلے کے سبھی ویدھان سبھا کے کور گروپ کی بیٹھک ہے شیطریہ سنگٹھن مہامنطری اچھے جاموال نے یہ بیٹھک لیے بیٹھک میں ویدھان سبھا چناؤں کو لے کر نردیش دیے گئے ہیں سنگٹھن سے لے کر پولنگ بوت کو مضبوط کرنے کے نردیش سنگٹھن منطری نے دیے ہیں شکتی کند منڈل اور ویدھان سبھا کو مضبوط کرنے پر بھی چرچا ہوئی ہے آندولن کے بوتوں کو لے کر بھی بستار سے چرچا ہوئی ہے جنتہ کی سمسیاؤں کو لے کر بھی آندولن کرنے پر بندھن ہوا ہے یہ بڑی خبر ہے رائیپور سے جہاں ایک آتم پریسر میں بیجے پی کی سمکشہ بیٹھک ہوئی ہے اور اس بیٹھک کو شیطریہ سنگٹھن مہامنطری عجیز جاموال نے لیا ہے بیٹھک میں ویدھان سبھا چناؤں کو لے کر ویشیش طور سے نردیشت کیا گیا ہے سنگٹھن سے لے کر پولنگ بھوٹ تک کو مضبوط کرنے پر چرچا ہوئی ہے اس کے علاوہ شکری کے اندر منڈل اور ویدھان سبھا کو مضبوط کرنے پر بھی ویچار ویمرش کیا گیا ہے آندولن کی مدوں کو بھی لے کر چرچا اس مہتفون بیٹھک میں ہوئی ہے آپ کو ایک بیر بتا دیئے مہتفون بیٹھک ہے بیٹھک ہے رائیپور میں ہوئی ہے جو شیطری سنگٹھن مہامتری اجے جاموال نے لی ہے رائیپور اس سے تیک آتم پریسر میں بیٹھک تمام چتیزگڑ بیجے پی کی نیتہ بیٹھک میں شامل ہوئے کئی مسلوں پر مدوں پر ویستار سے بتا دیارہ کی چرچا کی گئی ہے اور ویدھان سبھا چناؤں کو لے کر ویشیش طور سے سنگٹھن سے لے کر پولنگ بوت کیسے مضبوط کیا جائے اس پر چلچا ہوئی ہے نردیش دیئے گئے ہیں سنگٹھن کی نیتاؤں کو اور رائیپور سے بڑی خبر ہے نابالک لڑکی کو جم کر پیٹا گیا ہے دوسا کھانی کے بعد پیسے نہیں دینے پر اس کی پٹھائی کی گئی نابالک نے دکاندار کو گالیاں دیں گالی دینے کے بعد تین محلاؤں نے اس کی پٹھائی کر دی تکرا پارا تھانہ شیطر کی یہ گھٹنا ہے مارپیٹ کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے یہ بڑی خبر ہے رائیپور سے جہاں ایک نابالک لڑکی کو جم کر پیٹ دیا گیا دراصل دوسا کھانے کے بعد اس نے پیسے نہیں دیا اور اسی کے بعد اس کی جم کر پٹھائی کی گئی ہے یہ تصفیریں سامنے آ رہی ہیں نابالک نے بتا جا رہا ہے کہ دکاندار کو گالیاں بھی دیں اور اسی کے بعد یہ پورا گھٹنا کرم گوا گالی دینے کے بعد تین محلاؤں نے اس کی ملک مل کر پٹھائی کر دی یہ ویڈیو سامنے آیا ہے اس پورے گھٹنا کرم کا تکرہ پارا تھانا شیطر کئی معاملہ بتا جا رہا ہے اور اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے یہ تصفیریں رائیپور سے ہیں جہاں ایک نابالک کی تین محلاؤں پٹھائی کرتی بھی نظر آ رہی ہیں بتا جا رہا ہے کہ بیسوں کا ویباد تھا ڈوسا کھانے کی بعد نابالکیوتی نے پیسے نہیں یوگل تیواری نیوز ایٹین سمواد آتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں یوگل ایکچویل ویباد کیا تھا واقعی پیسے دینے والا مسئلہ بھر تھا نہ دینے والا مسئلہ تھا یا پھر کچھ اور بھی تھا اور یہ جو بس نیا بس ٹرمینر ہے وہاں کی گھٹنا ہے پہلے کیسوری ہے وہاں پر آئی اور دوسا کھائی اس کے بعد جب پیسے ہٹر سنچالک نے جب پیسے مانگے تو اسلیل گالی گلوچ کرنے پر اتارو ہو گئی اور اس بیچ وہاں پر محلہ جو کرمچاری تھے ان سے ہاتھا پائی ہوئی مار پیٹ ہوئی ہے پھر بیچ بچاؤ کرنے کے لئے پولیس وہاں پر پہنچی تھی بیچ بچاؤ پولیس نے وہاں کی جب پولیس نے اس کی تلاسی لی تو اس کے ساتھ کچھ گانجا کے جو پیکٹس ہے وہ بھی ملے تھے پھلال پولیس چونکہ نوالک ہے تو اس پر جو نیم شمد جو کانونی کاروہی ہے وہ پولیس نکی ہے اور یہ پورا ویڈیو ہے ابھی پھلال وائرال ہو رہا ہے بلکل لیکن یہ چنتہ والا چنتہ والا سبب بھی یہ بات ہے کہ نوالک یوتیاں بھی اب گانجے موسیقی